اسلام علیکم سٹوڈنٹس کے آہ چینل ٹوٹا کیا آپ سب اچھا جی سب سے پہلے تو تھوڑا سا انٹروڈکشن جو نیو سٹوڈنٹس سن رہے ہیں مجھے یہ میرا فیس بوک پہ گروپ ہے احسن الوی بنی علی کے نام سے اسی نام پہ فیس بوک پیج ہے اور یہ جو ٹوپ چینل ہے یہاں پہ الوی سے ریٹڈ اور ویرچو سے ریلیٹڈ جتنی بھی دروری چیزیں ہیں وہ میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ بھی اس کو چینل کو سبسکرائب کرنے اگر آپ کو لگے کہ یہ انفو یہاں سے آپ کو ہیلپ مل رہی ہے تو آپ لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اس طرح کا بنا ہوگا اس کے ساتھ اس کو کلک کرنے تو اچھا جی یہ میری رکارڈنگ جو بیسیکلی ہے نا یہ ہے اس پہ میں آپ کو کچھ گیس سے متعلق اور فری ٹویشن اور اس کا بارے میں بتاؤں گا انشار کورس اس کے بارے میں یہ سپرنگ ٹو تھاؤزن نائنٹین سمیسٹر کے روے یہ میری ویڈیو ہے ہو سکتا ہے اگلے سمیسٹر میں کرائیٹیریا ڈیفرنٹ ہو جائے ٹھیک نا تو اس لیے یہ اسی سمیسے میں آپ اس کو آہ یہ آہ یہ آہ یہ لیجی پل ہونے کے لیے آپ یہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چیزیں ہیں دیکھیں جی فرسٹ آف آل یہ جو میں نے ایک سکیم بنائی ہے بنائی ہے ایک پلین بنایا ہے یہ بیسیکلی یہ گری بچے ہیں نا آہ ان کے لیے ہیں اور یہ ایسے سٹوننٹس جن کے کیمپس والے ان کو سپورٹ نہیں کرتے ان کے لیے یہ میں نے ایک سکیم بنائی ہے بیسیکلی میں بزاتے خود میرا کوئی کیمپس نہیں ہے نہ میں کسی کیمپس کا مالک ہوں میں سرچ میں ہوں کوشش میں ہوں مجھے کیمپس میری جائے فیلال مجھے نہیں ملا ہوگی کہیں بھی لیکن میں بچوں کے لیے انشاءاللہ ان فیوچر بھی کافی چیزیں جو میں کروں گا ابھی میں ایک کو کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کے ہاتھ بس کچھ نہیں ہے تو میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے میں نے آفر کہنے جو بھی اس کو سمجھنے وہ ہے نبی پرسنٹ نبی پرسنٹ کوئی بھی سٹوننٹ کیمپس نہیں ریگولر جاتا یہ آپ خب پتہ ہیں یہ میں نے پچھلے میں نے ایک پول پول کریٹ کی تھی اس میں میں نے یہ چیز نوٹ ڈون کی تھی آپ لوگوں نے نائیٹی فائی پرسنٹ نبی پرسنٹ بچہ کوئی بھی کہہ رہا تھا کہ میں کیمپس نہیں جاتا تو مجھورٹی جو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کیمپس والے سپورڈ نہیں کرتے تو میں نے پھر ایک سکیم رڈائی تھی وہ یہ تھی ایسے بچے جن کو کیمپس والے سپورڈ نہیں کرتے کیا جو بچے فیس اپنی افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہزار پندرہ سو ایون ٹو تھاؤزن بھی ایک ب تو اب ظاہری بات ہے میٹڈ تک اگر آپ پانچ بکس میں سے چھے یا سات بکس ہیں آپ کے تین بکس کا بھی پڑھیں تو پانچ سات ہزار پفیشن کا تو اتنا فورڈ نہیں کر سکتا ہر کوئی تو میں نے ایسے بچوں کے لیے پھر ایک بنائی تھی ایک پلاننگ کی تھی تو وہ یہ تھی کہ میں نے کچھ کیمپس والے سے بات کی تھی تو ایک کیمپس والے بندے سے میری بات رہی تھی ان سے میں نے کہا تھا کہ یار دیکھیں فرض کریں یہ میرا میرا دوست وہ دوستی اب تو خیر ان سے دوستی بھی ہو گئی ہے انہوں نے بڑا کوپلیٹ کیا تو میں نے کہا کہ دیکھیں میرا کیمپس تو کوئی نہیں ہے لیکن اگر میں آپ کے بچوں کو چلے گیس دے دیا کروں گا اور ان کو ہیلپ کر دیا کروں گا میکسیمم آپ میرے کچھ سٹورنٹس ہوں گے ان کو آپ ہیلپ کر دیا کرنا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی میں نے کہا سیمپل سی بات ہے میرے اگر ایسے بچے جو آپ کے کیمپس میں ان میں گریڈ کر جائیں ٹھیک ہے نا کچھ میں سبجیکٹس پڑھا دوں گا کچھ ان کی فیز کے اوپر تھوڑا بہت جو مین بچوں کو فسلیٹریٹ کر دینا ٹھیک ہے نا تو خیر انہوں وہ اس چیز پہ اگری ہو گئے میں نے جب ان کو کہا کہ میں آپ کے بچوں کو گیس بھی پروائیڈ کر دیا کروں گا یا ٹویشن وغیرہ جو میں سبجیکٹس پڑا ہوں گا سی ایس کے یا جو تو کچھ فکلٹی ہائر کر لے دیں چلے آپ کے بچوں کے بھی وہ کام آ جائے گی اور میرے جو بچے مائی گریڈ کریں گے آپ کی کیمپس میں ہونے ہیں ان کے بھی خیر وہ پچھلے سمیسر کے اندر یہ چیزیں ہو گئیں اور کوئی س جند سے کوئی کہاں سے کوئی بڑی بڑی دور سے بچوں نے کیمپس مائی گریڈ کی ہے وہ کیمپس مائی گریڈ انہوں نے کر کے مطلب کہ سکائی بھی ہیں وارڈ سم وغیرہ پہ نا یہ کال کے تھو جہاں بھی وہ اپنے کونسیپٹ کرتے رہے پڑھتے رہے وہ اپنا ٹویشن لیتے رہے اور اگزیم وہ دیتے رہے اپنے اولڈ کیمپس کے اندر کیونکہ اگزیم کا تو بیسکلی میں خود بتا رہا ہوں میں چیچا تو نہیں سے بلونگ کرتا ہوں لیکن میرا لاس محصر تھا یہ ایم بی اے کا نا تو میں نے اپنا اس کو کہا کہتے ہیں انٹرنشیپ رپورٹ بنوانی تھی تو میں نے میں نے بھی کیمپس مائی گریڈ کیا میں نے کہا سر میجے بھی تھوڑا بینیفیٹ دیں آپ انٹرنشیپ رپورٹ کے اندر میری ہیلپ کریں تو وہ پھر میں نے بھی کیمپس مائی گریڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے تو درجنوں سٹوڈنٹ اور تھے جنہوں نے کیمپس مائی گریڈ کیا کسی نے پروجیکٹ میں ہیلپ لی کسی نے مطلب کہہ لیں کہ اس کو سٹڈی میں گوٹوشن کی فری مل گئی کسی کو گیس فری مل گئی اس طرح نا تو بیسیکلی کیمپس آپ جو بچے جوب کرتے ہیں نا ادھر سے ایک سٹی سے دوسرے سٹی جوب ہو جاتے ہیں تو وہ کیمپس ہیلپ کر لیتے ہیں اس کا نہ تو کوئی چارجز ہوتے ہیں نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہے تو بچوں نے مائی گریڈ کر لیا تو یہ اس سمیسٹر کے ادھر بھی یہ اوپشن اویلیویل ہے بائیس اپریل سے یہ چیز اوپن ہو جائے گی کل سے سپریم ٹوہزن نائنٹی اس کے لیے جو بچہ بھی اگر چاہتا ہے جو بچہ غریب ہے یا جو بچہ اس کو کیمپس والے مائی گریڈ اپنا سوری کیمپس والے سپور نہیں کر رہے وہ بچہ اگر چاہے تو کلاسز شروع ہونے اسے ایک مہینے کے بعد اس کے ڈیوریشن کے اندر اندر بائیس اپریل سے بائیس مائی کے بیٹوین جو بچہ بھی کیمپس مائی گریڈ کرنا چاہتا ہے اور یہ چیزیں وہ چیزیں ہوں گی آپ کو اٹویشن مل جائے گی آپ کے سبجیکٹس کی ٹھیک ہے تقریباً اسی نبیہ برشن جتنی بھی بکس ہیں نا ویرچر کی سب کے فکلٹی ہائر کی ہوئی ہے ہم نے اور میں بڑا رہا ہوں کچھ بکس ایسی ہیں جنہیں کے ٹیچرز نہیں ہیں جسے زوالوجی ہو گئی سائیکالوجی کے کچھ سبجیکٹس یہاں اس طرح کے کچھ ہم دیکھا باقی یہ جو اکسر سٹونٹس رکھتے ہیں نا جو فریکوینٹلی پڑھی جا رہی ہیں ان کے تو فکلٹی ہے ہم ہمارے پاس تو یہ نسابقی آپ کو اٹویشن فری اف آس مل جائے گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرے گیس آپ کو پہلے ہفتے ہی مل جائیں گے پہلے ویگ میں ہی مل جائیں گے پہلے ہفتے ہی آپ کو وہ مل جائے گے ایمیڈیٹم کا مٹیریل مل جائے گا اور دو ہفتوں کے بعد آپ کا فری آپ کو سپوکن انگلز کا ایک مندہ سیشن دے گا جو فائیور پہ کام کرتا ہے دس پندرہ سال سے جو موسٹ ایکسپیرینس دیا جو مطلب کہ تقریباً ففٹ تین یا ٹین ٹو ففٹین یور کا اس کا سپوکن انگلز کا ایکسپیرینس ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بڑا بڑا فیمس اس کی پروفائل ہے تو وہ آپ کو سیشن اس کے دے گا فری اف کورس آپ کو وہ لیکچرز ملیں گے فری لانسنگ کے بھی وہ تاکہ آپ آن لین جو بھی مل سکے آپ کو ایمیس آفیس اگر آٹھیک ہے نا اس طرح کے شارٹ کورسز بھی آپ کو فری اف کورس مل جائیں گے یہ سیکنڈ ویگ میں دو دو ہفتے بعد ایکلا سے شروع ہونے کے بعد پہلے ہفتے میں چونکہ میں نے آپ کو گیس دینے اور میٹرم کمٹی ہوئے باقی جب آئیں گے تو اس کے اندر کوئی جیڈی بھی میں آپ کو میکسیم جتنی بھی سور کر سکا میں کروں گا ٹھیک ہے تو باقی جو بچے مذہب نہیں کہیں بس میں دیکھیں میں یہ نہیں کسی کو کہتا ہے کہ آپ لازمی مائی گریڈ کریں اب دیکھیں آپ کی ہر اس اس کے اوپر اچھی خاصی ایک کاسٹ آتی ہے تو وہ میرے لیے تو یہ طرح نہیں ہے کہ میں مینج کر سکوں اکیلا بندہ ٹھیک ہے تو یہ تو آبیس لی اب میں اس چیز کا ضمیدار ضرور ہوں کہ مطلب کہ آپ کیمپس اگر مائی گریڈ کرتے ہیں تو آپ کو جتنے بھی ایجوکیشنل آپ کے معاملات ہے اس کے اندر کسی قسم کے آپ کو ہیلپ چاہیے تو اس کے اندر میں آپ کو ہر وقت آپ کے لیے ویریبر ہوں آپ کو میں ادھر سپورٹ کروں گا ٹھیک ہے نا تو آپ کا دوسری بات پیپر آپ جیسے کیمپس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے اندر آپ دے لیں جیسے چاہتے ہیں کہ میں نے پیپر دیئے تھے اب میں تو ادھر نہیں کیا تھا جیسے میں نے مائی گریشن کی تھی سند والے بچے اب سند میں پیپر دیئے انہوں نے وہ تو نہیں گئے اس کیمپس میں انہوں نے باس فریو ٹویشن یہ گیس وغیرہ وہ آویل کیے اس بار اب میرے پاس اتنی اچھی خاصی تعداد ہے پہلے میں نے سوچا تیس چالیس پچاس آٹھ میں در کوئی خاص کوٹہ فکس کر دوں لیکن وہ اتنی تعداد میں بچے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مائی گریشن کر رہی ہیں تو میں نے اب انلیمٹرڈ شیوٹس کر دی ہیں اس کے تو یہ آپ دیکھ لیں جس بندے نے اس کو آویل کرنا ہے وہ اس کو آویل کر لیں لیکن ایک بات کلیر لی نگلیں کوئی بھی ادر کیمپس کا سٹورنٹ اس کو میرے گیس نہیں ملیں گے اور اس کی وجہ آپ کے کیمپس والوں کا کردار ہے کیونکہ جس طرح انہوں نے میری کمپلینز کی تھی خاص طور پر شیور کورڈ کیمپس کے اسحاق صاحب نے انہوں نے تو لائیو خیر کال کر کے بھی تھیکٹ کیا تھا دوسرے کیونکہ وہ خود تو سپورڈ نہیں کرتے کیمپس کے بچوں کو اور اس طرح وہ میرے ساتھ اس طرح ان کا ریاکشنز آ کے اس طرح میں پتہ نہیں ان کے بچوں کے ساتھ کونسا ظلم کر رہا ہوں میں تو ہیلپ کرتا ہوں فری لی در سب بچوں کی تو سائیوال کیمپس والے صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے گاڑ کو کہا دیا کہ اس اینل بھی وہ آپ کیمپس میں انٹرنی ہونے دیں گے کیونکہ میں آپ لوگوں کو کیسے دیتا ہوں اور یہ پوچھ لیں ان سے جا کے اور کچھ اور کیمپس والے بھی ہیں میں بھر بندے کا کیا نام لے کے اب ان کو بدنام کرنے والی بات ہوتی ہے بات کرنے کا مقصد ہے کہ میں سولیٹو سے کسی کو گیس نہیں دے سکتا ادھر کیمپس کے سٹوڈنٹس کو تو باقی یہ کیمپس ہے ایدھر آپ جس بچے میں مائیگریشن کرنی ہے وہ کرنے جس نے نہیں کرنی وہ نہ کرے بیسیکلی جس نے بینیفٹ لینا ہے اپنی ذات کے لیے بینیفٹ لینا ہے تو میں بارال پر بند ہوں آپ کا ہر لحاظ سے آپ کو جو بھی آپ کو چیز میں بہلے کہوں گا اگر میں پورا اتر سکتا ہوا تو آپ مائیگریٹ کر لیں نا کیمپس ادھر وائز نہیں ایگزیم آپ اولڈ کیمپس میں ہی دے سکتے ہیں جس کیمپس میں مرضی دے لیں آپ جو فیس ہوتی ہے وہ آپ بینک بھی نہیں جانا پڑے گا نہ آپ کو اس کے لیے واؤچر کی ضرورت پڑے گی بھی ٹھیک ہے اور ہاں اگر سے ضرورت نہیں ہے لیکن کوئی ایسا سٹوڈنٹ جس کو کو پروف کی ضرورت ہو تو میں درجنوں سٹوڈنٹ کے پروف دکھا دیتا ہوں جن کے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں پچھلے سمیسٹر میں جنہوں نے مائیگریشن کی تھی بڑے اچھے نمبر لی گئے انہوں نے ماشاءاللہ تین ٹری پائنٹ ٹو ٹری پائنٹ فور فائیو ٹری پائنٹ سیکس ایڈ اس طرح سی جی پے آئے ہیں اکثر بوکس میں اکثر سٹوڈنٹ کے جانے کے نا آہ فور پائنٹ زیرو سی جی پے کے ساتھ پروجیکٹ والا بچہ پاس ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں باقی جس بچے نے اس کو کرنا ہے تو وہ مجھے آہ آپ جانا آہ بتا دیں کہ گیس کے لیے آپ نے مائیگریٹ کرنا ہے یا شارڈ کورسز یا شارڈ لیکچرز یا ٹویشن کے رئیے بوکس سینڈ کر دیں اس کے نام میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں آپ کے لیے یہ چیز کر سکتا ہوں یا نہیں اگر فرز کریں میں کہتا ہوں گا آپ اگر زواندو جی کے سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ جی مجھے تو ٹویشن ہی چاہیے تو میں کہہ دوں گا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا تو آپ نہ کریں مائیگریشن پہلے آپ مجھے اپنے بوکس بتا دیں آپ کو کس قسم کی حیلپ چاہیے تو میں بتا دوں گا اگر فریلی منیج کروانا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ پھر دیکھ لیے گا یہ ساری چیزیں فری آف کاؤسٹ ہیں تو ڈاکومنٹیشن اگر انہیں بٹوین آپ کو چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں یہ بات کیوں کہ کو بھی میں نے پروائیڈ کی تھی تو آپ کو بھی میں کر دوں گا ٹھیک ہے یہ چیزہ دیکھ لیں اگر کسی سٹوڈنٹ نے اپنا اس کو آویل کرنا ہے اس چیز کو تو یہ کرنے یہ بیسیکلی میرا اپنا کوئی ذاتی کیمبس نہیں ہے لیکن یہ میں سٹوڈنٹ کے بینفٹ کے لیے ان کو یہ چیز کر کے دے رہا ہوں تاکہ ان کا چلے ایک فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے باقی آپ لوگ سمجھ دار ہیں مچھ اور ہیں تو ٹھیک ہے جزاکاللہ خیر اللہ حافظ اگر کچھ چیز مزید پوچھنی ہو تو میں آپ کو جو اہنا وہ بتا دوں گا تو کیمپس کا کوڑ بھی میں آپ کو آپ سے شیئر کر لیتا ٹھیک ہے اللہ حافظ